اگر اس کام سے عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی تو استدراج کا خطرہ ہے اگر دعوت سے عبادت کی لذت حاصل نہیں ہوتی عبادت کا شوق نہیں پیدا ہوتا تو استدراج کا خطرہ ہے چونکہ دعوت سے جن عبادت میں کمال پیدا کرنا تھا یہ دعوت کے لئے ان عبادت سے کے ساتھ کھیل رہا ہے جلدی جلدی نماز پڑھو مشرع کرنا ہے جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر بیان کرنا ہے اس کی نماز اس کو دے کے ماری جا رہے گی میلے کبڑے کی شکل میں اس لئے کہ عبادت کا استخفاف کفر ہے کفر عبادت کو ہلکا سمجھنا کفر ہے کفر ہے عبادت کو ہلکا سمجھنا کفر ہے نماز کے بارے میں فرمایا ہے من استخفہ ہو جاہدہ وقت کفر نماز کو ہلکا سمجھا اس کے انکار کیا کہ وہ تو کفر کے راستے پہ پڑ گیا کیونکہ کفر اسلام کے درمیان رکاوہ ٹھئی نماز ہے نماز نہ ہو تو پھر کفر ہی کفر ہے تو میں حیران ہو گیا میں نے کہا بھی میں نے چار رکعہ عبادت پڑی مجھ بچ مجھ بچ ماں ہو گیا اس سارے مجھ میں نے عبادت کیوں نہیں پڑی کیونکہ صحیح حدیث ہے کہ جو شخص مغرب کے نماز کے بعد چھے رکعہ عبادت کی پڑھ لے بعض نے دو سنتوں کو شامل کیا ہے بعض نے نہیں کیا ہے چار پڑھ لے یا چھے پڑھ لے کہ جو شخص مغرب کے بعد عبادت میں چار رکعہ یا چھے رکعہ پڑھ لے کہ اس کو اس چھے رکعہ پر بارہ سال کی عبادت کا پورا پورا ثواب ملتا ہے کنے سال کی عبادت بارہ سال کی عبادت بارہ سال کی عبادت کا ثواب